بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سامین اکرام ہمارا دین دین اسلام اللہ کے فضل و کرم سے بڑا ہی پیارا اور بڑا خوبصورت دین ہے الحمدللہ اس دین میں تمام لوگوں کے حقوق کا مکمل طور پر خیال رکھا گیا ہے کتاب اللہ رسولت رسول میں عورتوں کی بہت سے حقوق کا ذکر ہمیں ملتا ہے ان بہت سے حقوق میں سے ایک بڑا ہی اہم اور ضروری حقی ہے کہ مرد کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت کا احتمام کرے اسی طرح کہ جس طرح عورت کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مرد کے لیے زیب و زینت کا احتمام کرے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین رشاد فرماتے ہیں جس طرح عورتوں کے واجبات ہیں اسی طرح بھلائی کے ساتھ ان کے حقوق ہیں سامین اکرام ذرا رک جائیے ذرا غور فرمائیں کہ اس بارے میں بہت سے لوگوں کا معاملہ کیسا ہے ہم بے سے کتنے لوگ ایسے نہیں جو یہ خواہش یہ تمنا رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ جب وہ گھر آئیں تو ان کی شریک حیات بند ثور کر دروازے پر ان کے استقبال کرے اور یہ اکثر کی خواہش ہوتی ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب کی خواہش ہوتی ہے کچھ لوگ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ لوگ اظہار نہیں کرتے لیکن تمنا سب کی ہوتی ہے کہ جب وہ گھر آئیں تو ان کی بیوی ان کو استقبال کرے اسلام اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کے لئے بناو سنگار کرنا چاہیے بلکہ اس کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے لیکن ناظرین کرام اگر غور کریں تو یہ تصویر کا ایک رخ ہے دوسرا رخ کیا ہے آئیے ذرا اس بات پر بھی غور کرتے ہیں صاحب گھر آئے اب ذرا فریش ہو جائیں اور پھر کیا ہوتا ہے فریش کیسے ہو رہے ہیں گھر میں پاجامہ اور بنیان میں گھوم رہے ہیں اور اسی قسم کے دوسرے ملبوسات پہن رکھے ہیں ناظرین کرام سچ بتائیں کیا یہ عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ اگر آپ کی خواہشات ہیں آپ کا جذبات ہیں تو اس کی بھی خواہشات ہیں اس کے بھی جذبات ہیں اس کے سینے میں بھی دل ہے اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ اس کا شوہر اچھا لگے ناظرین کرام یہ اس عورت کا شوہر پر حق ہے اور اس کو اسلام نے یہ حق دیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جس طرح میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے لئے بناو سنگار کرے اسی طرح میں اس بات کو بھی پسند کرتا ہوں کہ میں اس کے لئے زیب و زینت کروں اللہ اکبر ناظرین کرام صحابہ کتنا زیادہ اس بات کو سمجھتے تھے اور کتنا زیادہ اس بات کے احتمام کرتے تھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے بیویوں کے اس حق کو اور دوسرے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے سامنے ہم سے جب اس بارے میں باز پرست ہو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہو اور وہاں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی محمد موسیقی